عامل کا معنی ہے فرائڈی اور سیاسی کا معنی ہے منافق جو سیاسی چلی ہے تو آپ کے عاملوں کے پیچھے نہیں جانا ہے یہ آپ کو الٹا پریشان کریں گے اور آپ پر جادوے گھر والے اثرات میں ہیں تو آپ نفسیاتی بیماریوں میں مقتلع ہو جائیں تو ان کے پاس آپ نہیں جانا ہے پہلے غلط لوگ تعویزیں اور یہ عامل منطق ہے اب تبلیغی انعیدیس دیوبندی یہ اچھے لوگ ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ فضول کام شروع کر دی آپ پر یہ ہے اور آپ پر یہ ہے کل کی خبر تو اللہ تعالیٰ کو معنی ہے کل کی خبر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دو سال حضور پر جادو کا مسلم شریف کی صحیح ہویا کہ حضور کو پتہ نہ چاہا فرشتوں نے خواب میں بتایا کہ ربید ابن عاظم کی بیٹیوں نے اس پر جادو کیا ہوئے فلانے کوئیں کے پتھر کے نیچے ہیں تو سوابہ چلے گئے درہی کے ساتھ اس کو لے کے آئے کنگی گیارہ گرے اس کو دیئے تھے اس پر حضور میں گیارہ ہی آئے تھے پڑی دونوں صدرتوں بھی تو وہ کھڑ گئے کہاں نماؤن شرط میں ناقالن گوئے کہ میرے سیوں میں بندہ ہوا تھا اور میں کھل گیا تو عامل کے پاس نہیں جانا لٹھر میں جاؤ تو وہاں پر آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے دائیں ہاں سر کے ساتھ رکھنا ہے اور بائیں ہاں ران اور پیٹ کے دنیاں رکھنا ہے گل کو نہیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے اس سے ذہن پر زور ہوتا ہے اگر ڈاکٹر کہے کہ دیکھ لو پیٹ کے کوئی مسئلہ ہو تو وہ تو مجبوری ہے اس کے لئے وہاں تھوپنا بھی نہیں ہے اس کی تو وہاں جب اسیم ہوتا ہے اور ایک خاص بات بتاتا ہوں یہ گھر میں بتاؤ اس پر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں افسوس کی بات جب آپ اس دن جاتے ہیں سب کرتے ہیں اس کے بعد ہم ثابت سے ہاتھ نہیں دوتے ہیں سابت سے ہم ہاتھ نہیں دوتے ہیں ناراضم ہوں آپ اگر میں آپ کو صاف کریں اس کے بعد لیل سے مت نہیں دو اس کو سنگو اس سے بربو جاتی ہے شریعت نے پاکی کا حکم دی ہے آج کے بعد آپ اور آپ کی گلتی عورتیں یہ لازم کرو کہ سابت سے اپنے ہاتھوں کو دونا ہے دان بھی صافر کو گڑر کی طرح دان مطلب کو اور ہاتھ بھی صاف ہے صاف ہاتھ بہر انشاءات تو صاف ہاتھ آپ استعمال کریں اور اپنے ہاتھ کو دھونے کا طریقہ شکر اعجاب کی پیشو اور ڈیلر آگے پیچھے استعمال کرو گے اور ٹک ٹک کرو گئی یہ مسئلہ ہے کھانسی کرو گے تک کہ قطرہ نکل جائے پھر اس طرح اپنے ہاتھ کو دھونے ہیں بائیں ہاتھ سے درمیان وہ لگ وہ علیہ بھولی جرح آگے کر کے بار کی دو امیلیاں پیچھے کر کے اس طرح آپ نے اپنے آپ کو صاف کرنا یہ پورا طریقہ سیکھو حضوری احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ لٹیل میں کس طرح بیٹھنا ہے تو ایک یہودی سامنے سے گزر رہے تھے اس نے کہا عجیب لوگ ہیں یہ پشاپ پکھانے کا طریقہ بھی ان کا نبی ان کو سکھاتا ہے یہ عجیب نبی ہے تو عمر رضی اللہ نے کیا فرمایا کہ عمرہ دین کامل اور مکمل ہے اس میں عقیدہ بھی ہے عبادت بھی ہے معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے اخلاق بھی ہے سیاست بھی ہے حکومت بھی ہے یہ پوری شریعت ہم نے شریعت کو چار چینوں کے ساتھ باندھ دیا ہے بچہ پیدا ہوگی ایک کان میں احضان ہو مر گیا جنازہ پڑھاؤ اور نماز نماز اور نکاح اور وضو بس یہ ہمارے اسلام اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو تو پورے اسلام کیا ہے وہ آپ جانتا ہے میں نے بتا دی تو کس طرح آپ لٹل میں آنا جانا ہے بائیں پہ مسجد گھر میں دائیں پہ لٹل میں جس آدمی کو ہٹ ٹیک ہو جانا وہ سامن نہیں وہ جہاں دائیں پہ وہ ادھر گلتا ہے اب آگے خود سوچیں لٹل میں آپ بائیں پہ آگے کرو جب ہٹ ٹیک ہو جی لٹل میں بائیں پہ بائیں پہ گھر میں دائیں پیر تو اندر گھر سے نکلتے ہوئے بائیں پیر ہر ٹیک ہو گیا کہاں گر ہو گیا کاروچ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر نبی کی سنت میں ہر سنت میں فیضہ ہوتا ہے لٹری جانے کا سنت طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تو ایک یہودی ہن سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تو عدد عمر نے فرمایا کہ دین ہمارا کامل اور مقام تو آج اتنا سبب کافی ہے اس تنجا کا طریقہ اس سے آپ کالیل مرجادوں سے بھی محفوظ رہیں گے اس کے ساتھ ایک اہم عبادت آپ کو دیرہ ہوں وہ کر کے عمل کر کے پھر مطلب یہ ہے کہ چھٹی کرتے ہیں دیکھو ایک چھٹا کل اندوشی پیتر پرسیم پڑھتے ہیں ناراض مو جب تقریف ہو جائے تک پڑھتے ہیں تقریف ہو یا نہ پڑھنا ہے ایک دوسری ہمیں غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہے کہ یہ تب اثر کریں گے چھٹا کل اندوشی پیتر پرسیم پرسیم پڑھتے ہیں اثر نہیں کریں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر دھم کر کے بدل پر ملا ہے بولو عمل کرو جو نہیں پڑھتے ہو تو پڑھا کرو جو لوگ پڑھتے ہیں ہاتھوں پر دھم کر کے بدل پر ملا کرو حتیٰ کہ حضور بیمار ہوا ہے جن زمانے جب بیمار ہوئے حضرت ہمارے پیارے احمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آئیش رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ہاتھ کو زور رگاؤ تاکہ میرا ہاتھ ہر جہے تک پہنجا کہ کتنا اہم عمل ہے لیکن اب اس پر عمل نہیں کرتے تو اتنا سفر کافی ہے وآخر دعوانا احمد اللہ رب العالمین پڑھیں